پاکستان میں سلاب میں بہت سارے علاقے سلاب کی زد میں ہیں آپ کا تعلق تونسہ شریف سے ہے کون کون سے علاقوں میں سلاب آیا ہے وہ کتنا سلاب ہے بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں تقریباً دو سو بستیوں کا قریب سا فاستی سے مٹ چکے ہیں اچھا دوہزار دس میں پاکستان میں بدترین سلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا سلاب تھا کہ اس میں ہماری جو پاور جنریشن ہاؤسز تھے ایون رحیم یار خان کے پاس جو بجلی پیدا کرنے کے ساتھ کا باد اور یہ سب وہ تک دوب گئے تھے تو اب کیا صورتحال ہے کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہماری دعائیں ان سلاب زدگان کے ساتھ ضرور ہیں کتنا کوئی سلاب ہے سر وہ دوسری نوریت کا تھا یہ بارشی سلاب ہیں پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے پھر ان کا پانی نیچے آتا ہے اس پانی سے بستیاں ڈوب چکی ہیں بہت زیادہ نقصان آتا ہوتا ہے کوئی ہلپ پہنچ رہی ہے گورمنٹ کی طرف سے گورمنٹ کی سرافچے تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے صحیح ہے جی ہاں اپنی مدد آپ کے تحت کن کن علاقوں میں ہے پیش ایک وقت آیا تھا جب راجنپور بہت بوری طرح ڈوب گیا تھا کن کن علاقوں ہیں ابھی بھی ہے راجنپورو بھی ہے صحیح ہے اور کن کن علاقوں میں سلاب ہے بہووہ ہے توسو شریف بہووہ بہووہ ہے ہمارے آگے بہووہ کا بہت بڑا آریہ ہے صحیح ہے اور بس اور کن ہی پتا ہوں صحیح تو پاکستان میں بدپرین سلاب آیا ہوئے سمال ویڈیو ان سب کے لیے جنہوں نے کہا تھا کہ دعائیں کی جائیں کیونکہ میرے پاس سلاب زدگان علاقوں سے بہت زیادہ مریض بھی آتے ہیں اور بیچارے بڑا سفر کر کے آتے ہیں تو ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ جو ہے ان سب کو آمین 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 ان سب کی حفاظت فرمائے اور گورنمنٹ بھی جہاں تک یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے سلاب زدگان کی اللہ مدد کرے کیونکہ سلاب ایک ایسی تباہی ہے جو ہمیں شہروں میں بیٹھ کے فیل نہیں ہوتی لیکن یہ خاندان کے خاندان اجار دیتی ہے ان لوگوں کے موشی گھر بار اگر کوئی جانی طور پر نہ بھی جائیں تو وہ اتنے برباد ہو جاتے ہیں بدحال ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگیاں بری طرح ختم ہو جاتی ہیں